جی اسلام علیکم ورحمت اللہ ویلکم تو می چینل ایک اور ویڈیو میں خوش آمدید اور کانگرائجولیشنز تو بنگلہ دیش آن میکنگ ہسٹری ویننگ اٹسٹ میچ آفٹر فیفٹین یرز ان ویسٹ انڈیز دوہزار نو میں یہ ٹیسٹ میچ جیتے تھے لاسٹ ٹائم وہاں پہ اور اب بھی ٹیسٹ میچ جیتا اور سیریز وائٹ واش ہونے سے بچا لیا کیا ہی زبردست ٹیسٹ ٹیم بن گئی ہے یار بنگلہ دیش کی پاکستان کو پاکستان میں فرس ٹائم ٹیسٹ میچ ہرایا پھر سیریز ہرای اور اب ویسٹ انڈیز کو ویسٹ انڈیز میں جا کر ہرا گیا ہیں ٹیسٹ میچ اور ایسی جگہ سے ٹیسٹ میچ ہرایا جہاں سے امید بھی نہیں تھی کیونکہ ویسٹ انڈیز جو ہے شروع میں بہت ہی اچھا کھیل رہا تھا لیکن کیا کہہ سکتے ہیں تو یہ ٹیسٹ میچ میں آپ کو اوورال بھی بتا جاتا ہوں لاسٹ دن کا بھی کہ جمائکہ میں یہ میش تھا بنگلہ دیش پہلی انگز میں ایک سو چونسٹھ پہ آل آؤٹ ہوا مینی کولائپس ہوا اس کے بعد کوئی نہیں وہ کر رہا تھا کہ بنگلہ دیش کو چانس ہے کیونکہ ایک سو چونسٹھ پہ آل آؤٹ ہونا وہ بھی ویسٹ انڈیز کو ویسٹ انڈیز کے اندر تو بہت بڑی جو ہے بات ہوتی ہے لیکن ایک سو چیالیس پہ آل آؤٹ ویسٹ انڈیز کو کرنا جہاں پہ 77 پہ صرف ایک آؤٹ تھا اور انسائیڈ 60-70 آؤٹ رنس آل آؤٹ ہو گیا تو پہلی انڈیز میں لیڈ لینا تقریبا 18 رنس کی ہیل دی لیڈ لینا اور بنگلہ دیش نے دوسری انڈیز میں ڈسپائیٹ بیئنگ آل آؤٹ آن 164 رنس دے سکورڈ 268 رنس 268 رن اور ویسٹ انڈیز نے دوسری انڈیز 150 رنسی پہ آل آؤٹ ہوئے اور 101 رنس سے یہ جیت حاصل کی ہے بنگلہ دیش نے تو آپ کو میں ہائلائٹس بتا دوں بنگلہ دیش کی جانب سے ناہید رانہ نے جو ہے پہلی فائفر لیا ابھی بائیس سال کے ہیں اور 150 پہ بال کرتے ہیں 150 کلومیٹر پر آور کے حساب سے بالنگ کرتے ہیں اور بنگلہ دیش کے دوسری انڈیز میں بھی جو جاکر علی ہیں انہوں نے 91 کی بڑی کمال کی انڈیز کھیلی اور کیونکہ جب انڈیز کا آغاز ہوا آج تو میرے خیال آؤٹ تھے جی پانچ آؤٹ تھے 173 پہ اور لیڈ بھی تقریباً 180 200 کی لیڈ تھی 191 کی لیڈ تھی تو چھٹا کھلاڑی آؤٹ ہوا پھر ساتھ ماں آٹھ ماں نو ماں تو چھوٹی چھوٹی پارٹنرشیف لگاتے رہے جاکر علی لیکن زیادہ سکور انہوں نہیں بنایا اور 91 رن بد قسمتی سے جو ہے ساو نہیں کر پائے لیکن پھر بھی کریڈٹ گوز ٹو ہم اور بہت اگریسیف کھیلے ہر بولر کو ٹیک آؤن کیا انہوں نے 91 میں صرف 106 بولنگ پہ پانچ چھکے لمبے چھکے مارے اور آٹھ چھوکے مارے 85 کا سٹرائک ریٹ ہے اور جواب میں جو ہے ویسٹ انڈیز کی جانے ایک سو پچاسی جس میں جو ہے کیون ہوج کے علاوہ جنہوں نے پچپن سکور بنائے کوئی بھی کھلاڑی ٹک نہیں پایا کریس پہ اور بریتھ وائٹ نے بھی 43 بنایا اور ان کا بھی جو پہلا آؤٹ ہے 23 پہ ہوا اور پھر 57 92 تک 3 آؤٹ ہی تھے لیکن اس کے بعد لائنگ لگتی گئی اور تائجل اسلام نے پانچ آؤٹ کیا حالانکہ یہ اپنے جو ہے ہوم گراؤن میں بہت زیادہ کامیاب ہیں سوچا نہیں تھا ویسٹ انڈیز کے پہ آکے بھی سپنرز کا اتنا بڑا رول ہوگا تو حسن محمود نے دو آؤٹ کیا تسکین احمد نے ناہید رانہ نے بھی ایک آؤٹ کیا اور پانچ آؤٹ تائجل اسلام انڈیز ایسی ویست انڈیز ڈیزی روانہ پانچ آؤٹ کیا پانچ آؤٹ کیا ترین لہت حسن ڈیزی روانہ چیز ترین تین انڈیزی انڈیزی ایک آؤٹ کیا چیزی انڈیزی انڈیزی رول بیگت ایک آئیانکہ تبینیزی 1 1 ڈیزی مهم ڈیزی کامیاب ہیں ڈیزی ڈیزی جیڈن سیلز which has the most economist well test cricket in over 50 years تو man of the match تاج الاسلام فاری فائفر اور player of the series دو players ہیں تسکین احمد جیڈن سیلز ہیں جو پہلے match میں تسکین احمد نے بہت اچھی balling کی اس میں بھی اچھی کی تو congratulations to bangladesh اور اس کے بعد ان کا ون ڈے سیریز بھی ہے i think ون ڈے میں تو مجھے نہیں لگتا ہی طرح کوئی خاص performance ہوگی تین ون ڈے ہیں اور تین ہی ٹی ٹونٹی ہیں تو یہ سنڈے آٹھ دسمبر سے سٹارٹ ہو رہا ہے تو دیکھیں شام کو ساڑھے چھ وزے سٹارٹ ہوگا و ڈی آئین کا تو دوستو دیکھیں کیا بنتا ہے یہ آج کی ویڈیو تھی امید آپ کو پسند آئی ہوگی ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں السلام علیکم ورحمت اللہ